غزہ سے کیا خبر آتی ہے غزہ سے خبر کا انتظار ہو رہا ہے اور غزہ جو ہے وہاں پہ یہ کل جو واقعہ ہوا ہے جو جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا کہ وہاں پر لوگ روٹی کے لیے اور دوائیوں کے لیے اور شاید اس میں خدا جہاں نے پیکٹس پھینک رہے تھے اوپر سے جورڈن اور یونائٹیڈ نیشنز اور ایون یو ایس ایڈ اور ساری یورپ کے ممالک عرب ممالک پاکستان کی طرف سے بھی مدد گئی ہوئی ہے انڈیا سے بھی گئی ہے مدد سارے ملکوں نے یہ انسانی معاملہ ہے تو اس میں ریشیا چائنہ اب وہ وہاں سے وہ مدد کے لیے اوپر سے پیکٹس پھینک رہے ہیں کہ جی یہ ان کو بچوں کو عورتوں کو ملے اور اس کے اوپر ڈوناٹ سٹریکس بھی ہو گئی اور فائرنگ بھی ہو گئی اور یہ بھی ہو گئی اب اتنا شدید رد مل آئے اس پ اتنا شدید رد مل ہے پوری دنیا کا کہ وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے اوپر دباؤ بڑھ گئے بہت زیادہ کہ جی اب آپ اس میں مدد اب کافی ہو چکا اچھا کل ایک عجیب سے اصلاح ہوا کہ وہاں پہ کانگریس کے انگامی ہیرنگ ایک بلائی وہاں پہ روکھنہ ہے وہاں پہ ریپبلکن سینیٹر کانگریس میں تو انہوں نے وہاں پہ ہیرنگ ہوئی اس ہیرنگ میں جو ہے وہ آم امریکن سیکرٹی ڈیفینس آہ لائیڈ آسٹن جو ہیں ان سے بہت شدید سوالات ہوئے اور ڈیموکریٹس نے جو ہے وہ ان کو کافی زیادہ ان کو پرابلمز میں ڈالا ڈیموکریٹس نے اور وہاں ان سے سوال ہوئے سیدھا سیدھا یہ غزہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر اور یہ سارے تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ پچیس ہزار فلسطینی عورتیں اور بچے پچیس ہزار فلسطینی عورتیں اور بچے سات اکتوبر کے بعد سے شہید ہو چکے ہیں یہاں پر میں فورت سلائیڈ کوٹ کر رہا ہوں اس کا این نیوز یو اے سیز اسرائیل has killed over پچیس ہزار فلسطینی women and children اچھا اب یہ جو ہے یہ پھر میں الجزیرہ کو بھی کوٹ کر رہا ہوں more than پچیس ہزار women fifth slide پچیس ہزار women and children killed in غزہ یو ایس ڈیفینس سیکٹری لیکن اور پھر میں ٹیلی گراف کو بھی کوٹ کر دیتے ہیں برطانیہ سے سیکنڈ کلائیڈ ان کی اسرائیل has killed پچیس ہزار پلسٹینین وومن ان چیلرن وومن ان چیلرن پچیس ہزار کی شادتیں یہ بیان ہے پچیس ہزار وومن ان چیلرن سنس اکتوبر اٹیکس اچھا اب اس کے اوپر یہ ہوا کہ یہ انہوں نے کانگریس میں بیان تو دے دیا تھوڑی دیر کے بعد جو پینٹاگن کی سپوکس وومن ہے اس وومن وہ آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اسٹیمیٹ ہے پچیس ہزار خواتین یہ اب دیکھیں سیکٹری ڈیفینس نے فلور پہ بات گئی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ بیان دی ہے اور ایک ریکارڈ کا حصہ بن گئی ہے کہ پچیس ہزار خواتین اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیمیٹ ہے یہ اصل میں جو غزہ میں ہسپیڈلز کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ان کی اتھارٹی ہے ان کی طرف سے جو فگرز تھی ہیں یہ سیکٹری ڈیفینس نے وہ کہا ہے ہماری جو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے وہ یہ نہیں ہے اچھا ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے وہ اس پہ خاموش نہیں تو بھئی یہ اچھا پھر اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہوا ان سے آہ لائیڈ آسٹن آپ کو پتا ہے شور پہلے دن سے یہ پوری جو نتن یہو کی اکمت عملی اس کے خلاف تھے وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ زمینی آہ اٹیک ہو اور وہ درمیان میں بیمار بھی ہوئے ان کے استیفے کا مطالبہ بھی ہوتا رہا ان کو پروسٹیٹک کینسر ہے لیکن وہ پہلے ہی دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ بڑی عجب آتے ہیں کہ پینڈاگن دیکھی ہیں امریکہ کی ہوتے ہوئے پہلی دفعہ یہ ہوئے کہ سی اے اے کا چیف امن مذاکرات کروا رہا ہے ویلیم برنز کہہ رہا ہے کہ پیس ہو اور جو سیکٹری ڈیفینس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیس فائر ہو فرس ٹائم اب یہ مجھے نہیں پتا جیک سلیون کا کس کا ذمہ دار ہے یا کون سیکٹری بلنکن سے مزار ہے کون جمہ دار ہے ڈیفینس ڈیپارٹمنٹ سی اے اے دیار آسکنگ فور سیس فائر ان فور پیس ان وہ ہیں درمیان میں یہ بڑی عجیب بات ہے وہ ہوکش ہوتے ہیں ڈیفینس والے ہوکش ہوتے ہیں ڈیفینس والے پیس کی بات کر رہے ہیں اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ عجیب بات کر رہے ہیں اور اسی اور یہ انیس اے ان کے جیک سلومن اور یہ دیکھیں آپ کے سی اے اے پیس ایگریمنٹ پر میٹ رہی ہے کہ ایگریمنٹ ہو اور ایسے ہو اور ایسے ہو ویلیم بنز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اسی اے یہ یہ بھی ایک عجب سی بات ہے اور اس میں بہرحال تو وہ پینٹیگن اپنے پینٹیگن کی جو سپوکس پرسے نے وہ پچھے زار کی فگر سے پیچھر گئی پینٹیگن کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا کریسی سے ابھی تھوڑے دن پہلی تو ایک فوجی نے آگلے کہ یہ اپنے آپ کو اسرائیلی بیسی کے سامنے تب پینٹیگن جو ہے وہ اس بیان سے پیچھر گیا انہوں نے کہا جی ہماری اسیسمنٹ نہیں ہے یہ جو ہے اچھا پھر ان سے یہ بھی پوچھا کہ جی یہ بتائیں کہ غزار پہ جو قتل عام یہ ہو رہا ہے رفا کے اوپر اگر اٹیک ہوا اور انہوں نے بات نہیں سنی تو کیا آپ ڈیفینس ڈیل ختم کر دیں گے اسرائیل کے ساتھ اس پر انہوں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے پریزرٹ بیڈن کریں گے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تو لائیڈ آسٹن جو ہیں وہ بڑے وہ بہت اس سے بیزار ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ اور آپ دیکھیں آئرن ڈوم کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئیں وہاں کی فرم کے اوپر اور باقی سارے معاملات ہوئے تو یہ اس میں آہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح سے سپلٹ ہوئی ہوئی ہے درمیان میں اور اثری ہے جو ہے وہ سیز فائر اور یہ ٹو سٹیٹ سولیشن کے بات کرے گی اچھا اسی دوران جو ہے وہ ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ پینٹاگن کی طرف سے ہوا اچھا پوری دنیا جرمنز کھڑے ہو گیا جرمنی نے بہت سخت بیان دیا ہے یہ اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے قتل عام کی اور پھر میکرون میکرون ایمیجر سیز فائر کی وہ تو کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں فرانس لیکن انہوں نے سیز فائر کی دوبارہ بات کی اور فرانس اس لیے اس میں زیادہ انوالو ہے کہ فرانس میں ایک تو پیس ہے پیس کا یہ سارا پیریس میں ہوئے دوسری فرانس کے سٹیکس بہت ہیں یہ پورا جو علاقہ ہے دیواند کا علاقہ یا ایراک میں وہ آتے ہیں کبھی یہ ظاہر ہے فرانس اور برطانیہ لیکن فرانس یہاں پہ بہت انوالو ہے برطانیہ بھی رہا ہے برطانیہ لیکن برطانیہ کی انوالمنٹ ذرا کم ہوئی فرانس کی بہت رہی تو فرانس جو ہے وہ ظاہر ہے ایفریقہ میں بھی ابھی جو پہ جو کو بیلٹ ہے وہاں پہ جہاں پہ تختیں الٹیں ہیں حکومتوں کے اور وہاں پہ فوجی جنتہ نے اگزیدار سنبھال آئے تو وہاں پہ بھی فرانس کو سب سے پہلے وہاں پہ سیٹ بیک ہوا ہے اچھا ہلیوک لینڈن کہتی ہیں کہ لیویا پہ جو اٹیک ہوا تھا اور یہ جو شروع ہو گیا تھا سارا ایفریکن قوم جو بنی تو ہم تو نہیں چاہتے تھے امریکن فرانس آتا تھا فرانس کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے یہ دین میں رکھیں کہ عراق کی جو وار ہے وہ امریکہ کی وار تھی اس میں نیٹو کی فورسز نہیں تھی لیکن جو لیبیا پہ ہوا تھا اس میں نیٹو آگئی تھی کچھ عرصے کے بعد نیٹو پر پیچھ ہائٹی تھی نیٹو جو ہے وہ اپنے جو اسفیر سے باہر کبھی نہیں گئی سوائے افغانستان کے یعنی وہ ریشیا کے ساتھ اس کا ہے نا معاملہ کے نیٹو تو ان کے اگنس بنی ہے ایک تو افغانستان میں آئی اور دوسرا وہ لیبیا پہ جو ہوا اس میں نیٹو تو ہلری کلنٹن کہتی ہیں بار بار کہ ہم نہیں جانا چاہتے تھے یہ فرانس یہ نیٹو کو کھینج کے لیے فرانس کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں تو ان کا پروجیکٹ تھا اور یہ اور وہ باران لمبی بحث ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہ امیجرٹ سیز فیر کی بات کر رہے ہیں اچھا اس میں جو ہے وہ دوسری امپورنٹ بات ہوئی کہ اتنا زیادہ پریشر بڑھا کہ جو یہ جو قتل عام ہوا ہے قتل عام تو مسلسل ہو رہا ہے لیکن کل جو واقعہ ہوا ہے نا اس نے دل دہلا دی ہیں سب کے کہ بچے عورتیں زخمی بہت سے اور یہ فگر ہے اگر آپ دیکھیں یہ میں پھر دوبارہ یہاں پہ آج دکھا رہا ہوں کہ بھی لیٹس فگر سرگاری طور پہ جو وہاں کے ہسپیٹل سے آئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ تیس ہزار دو سو اٹھائیس اس میں شہید ہو چکے ہیں لوگ جس میں بارہ ہزار تین سو آہ بچے ہیں آٹھ ہزار مسنگ ہیں آہ مل نہیں رہے اور اس میں جو ہے وہ آہ جو زخمی ہیں وہ اکتر ہزار تین سو ستتر جس میں آٹھ ہزار چھے سو آہ تریسٹھ بچے شدید زخمی ہے اور جو مغربی کنارہ ہے وہاں پہ چار سو سترہ شعادت ہوئی ہیں اور چار ہزار چھے سو وہاں پہ زخمی ہیں اچھا وہاں پر گیارہ سو آہ انتالیس ہو چکے ہیں آہ اسرائیل میں اور وہاں پر جو زخمی ہے کیونکہ وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ ہمارے جا رہے ہیں اور وہ آہ جو شمالی اسرائیل ہے وہاں پر حزب اللہ سے عزیز ہوئے ہیں وہ اور باقی تو یہ اب جنگ آپ دیکھیں نا کہاں تک پہنچ رہی ہے یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے اور یہ اس کا آچھا یہ آہ رات کو پھر یہ ہوا کہ آہ سیکٹری آہ سوری پریزیڈنٹ بائیڈن نے ٹیلی فون پہ بات کی آہ آہ امیر قطر سے ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور اس کا جو علامی ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم دکھائیں کہ وائٹ ہاؤس کا جو ریڈ آؤٹ ہے پریزیڈنٹ بائیڈن سکال ویڈ امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی آف قطر یہ یہ جو علامی ہے وائٹ ہاؤس کا یہ کہہ رہا ہے کہ آہ پریزیڈنٹ نے بات کی آج امیر امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی آف قطر سے دونوں لیڈر نے دسکس کیا امیجر ریلیز آف ہوسٹیجز ہیلڈ بائی حماس ٹھیک ہے they agreed that حماس should release the hostages آہ it is holding without delay بالکل ٹھیک ہے the leader understand the release of hostages would result in immediate and sustained ceasefire یہ پہلی دفعہ میں نے وائٹ ہاؤس کی آہ زبان سے یہ لفظ ceasefire کنے سے پہلے humanitarian pause ہوتا تھا یہ آج کے علامی ہے کہ سب سے human sustained ceasefire immediate and sustained ceasefire in غازہ over a period of six weeks یہاں پہ humanitarian pause نکل گیا جس کے پر veto کر 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 کے لوگ سارے اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ prolonged period of کام ہوگا اس کے بعد پھر more enduring ہوگا باقی planning ہوگی یہ سارا وہ سارا لیکن سب سے important یہ اس کا اوپر کا جو جو first جو اس کی جملہ ہے اس کا immediate and sustained ceasefire in غازہ ceasefire over period of six weeks اچھا ہے وہ چھے ہفتے کی لیکن اس کا نام انہوں نے sustained یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے نا اس کا نام انہوں نے immediate اور sustained ceasefire رکھا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی negotiations ہو جو یہ وہ سارا وہ واقعی جو باتیں ہیں بڑی زبدست ہیں لیکن میرے لیے اس uh readout میں white house کی طرف سے word ceasefire immediate and sustained ceasefire سب سے زیادہ important ہے چھے ہفتے کا ہوگا لیکن president Biden کی طرف سے یہ بات ہو گئی immediate immediate یعنی foreign آجا اب یہ foreign کیسے کیا پیر کی تک انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم اس کو آہ ceasefire کروائیں گے یہ بات انہوں نے president Biden نے سیت مائر شو میں کی تھی جب late night شو میں گئے تھے وہ آئیش کریم بھی کھائی تھی رستے میں انہوں نے لیکن آہ دوسری جو بڑی interesting development ہے وہ ہو رہی ہے موسکو میں موسکو میں چودہ groups جمع ہیں چودہ groups جمع ہیں آہ فلسطینیوں کے ٹھیک ہے یہ بات ہم تیرے بھی کر چکے ہیں چودہ group جمع ہیں اور چودہ groups جمع ہیں اس میں فلسطینی authority کے نمائندے بھی ہیں اس میں حماس بھی ہے اسلامی جہاد بھی ہے اس میں فتح بھی ہے اس میں یہ سارے groups جتنے بھی groups ہیں سیریا سے بھی گئے ہوئے ہیں لیبران سے بھی گئے ہوئے ہیں یہ سارے groups ہیں اور یہ ایک بات پہ کھٹے ہو گئے ہیں اور وہ ایک بات پہ کھٹے اس بات پہ تقریباً ان کے اندر اتفاق ہو گیا ہے کہ جو آگے معاملہ چلے گا وہ پی اے لو پلسطینین لیبریشن ارگنیزیشن کے تحت جو ہے یہ معاملات آگے چلیں گے پلسطینین لیبریشن ارگنیزیشن پی اے لو اچھا ایک وضعہ میں میں یہاں وضعات کروں پی اے لو ایک تنظیم ہے جو انیس سو چونسٹھ میں بنی تھی نائنٹین سکسٹی فور یہ بنی تھی کاہرہ میں اور کاہرہ میں بنی تھی اور اس کو عرب لیگ نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کو ایک پریٹ فارم پر اکٹا ہونا چاہیے اور یہ تنظیم بن گئی تھی جس کا نام تھا پی اے لو اور پی اے لو جو ہے یہ اس کے پہلے جو چیئرمن ہے وہ بڑے قریب تھے چونکہ جمال عبدالناصر کے تو احمد شکیری اس کے پہلے چیئرمن تھے احمد شکیری یاسر ارفات نہیں تھے احمد شکیری اس کے پہلے چیئرمن پی اے لو کے چیئرمن احمد شکیری تھے یہ تاریخ میں بہت امپورٹن والے کی جائے گی احمد شکیری کے والد جو ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر جب لیبنن تھا تو وہاں کی سلطنت عثمانیہ کی جو پارلیمنٹ تھے اس کے رکن تھے ان کے والد اور یہ جنوبی لیبنن میں ہی ان کی پیدائش ہوئی یہ بہرحال جو ہیں یہ بڑے زبدست قدم کی فلسطینی جنرم احمد شکیری ان کا نام ہمیشہ لکھا جائے گا یہ پی اے لو کے پہلے چیئرمن تھے پی اے لو جو ہے اس یہ انیس سو چونسٹھ میں بنی اور عرب لیگ کے کہنے پہ بنی اور اس کو عرب لیگ نے تصریم کر لیا احمد شکیری جو ہیں وہ انیس سو سٹھ سٹھ تک وہ چیئرمن رہے اور اس کے بعد ہی ہوا کہ جب یہ جنگ ہوئی چھ روزہ جنگ اور جنگ میں شکست ہو گئی عربوں کو تو انہوں نے پی اے لو کی چیئرمنشپ چھوڑ دی اور اگلے دو سال تک یعنی سکسٹی سیون اور سکسٹی نائن کے درمیان جو ہے وہ یہیہ حمودیہ وہ چیئرمن بنے پی اے لو کے اور پھر سکسٹی نائن میں نائنٹین سکسٹی نائن میں پی اے لو کے وہ چیئرمن جو ہیں وہ اس عہدے سے وہ ہٹے اور وہ جو ہیں وہ ان کا بھی میرا خواہد سے انیس سو میرا خواہد سے دوہزار چھے میاں پانچ مند گند کال وہ کافی بارحال یہ نوے کی تہائی میں شاید ہو گیا تھا لیکن وہ وہ کافی بعد تک وہ حیات رہے